بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت دنیا کا وہ وحد ملک ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کو ختم کرنے کا سوچتا رہا ہے مگر اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ پاکستان کے بغیر بھارت کچھ بھی نہیں پاکستان کی وجہ سے ہی بھارت کو اربو ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے اور پاکستان ہی کی وجہ سے بھارت اس نقصان سے بچ سکتا ہے لہذا بھارت کو چاہیے کہ اچھے بچوں کی طرح اپنے باپ کا احترام کرے اور اس کا کہا مانے تاکہ وہ نقصان سے بچ سکے اب ایسا ہی ایک واقعہ بھارت کے ساتھ ہوا ہے جس میں موڈی حکومت پاکستان کی منتیں کرنے پر مجبور ہو گئی ہے موڈی کا تیارہ فضائی حدود سے گزرنے دیا جائے بھارت نے پاکستان کی منتیں کرنا شروع کر دیں بھارت نے فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے پاکستان سے اجازت مانگ لی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت نے درخواست کی ہے کہ موڈی کا جہاز پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے دیا جائے شرکت کریں گے موڈی کا تیارہ پاکستان سے اجازت ملنے کے بعد 20 ستمبر کو پاکستانی فضائی حدود سے گزر کر امریکہ جائے گا واضح ہے کہ پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کو بند کر رکھا ہے بھارتی صدر کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا بھارتی صدر رامنات نے 8 ستمبر کو آئس لینڈ جانا تھا پاکستان نے بھارتی صدر کے تیارے کے لیے بھارت کو کلیرنس نہیں دی پاکستان نے بھارتی صدر کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا بھارتی صدر نے پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے کی درخواست کی تھی بھارتی وزیر سیول ایوییشن حدیب سنگھ پوری نے راجعہ صباح میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارت کو 548 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھے اب مودی بھی پاکستان کی منتیں کرنے لگ گیا ہے